اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کاروباری مارکٹ سے میں محصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تحیل سے بدل دیو اکانومی اور اس پر ہمارا تجزیہ اسی کے ساتھ آپ کو اگاہی دی جاتی ہے کہ نیکس ٹرال وار تک بٹکوئنگ کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے سو گیز یہاں پہ نئے ہفتے کا آگاز ہو چکا ہے اور جب بھی نئے ہفتے کا آگاز ہوتا ہے میں نئی اپ ڈیٹ آپ کے لئے لے کر گیاتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک روٹین اپ ڈیٹ کے ہر نئے ہفتے کے ساتھ مارکٹ ایک نئے رزستس اور سپورٹ لیول کا آگاز کرتی ہے دیکھا جائے تو سیچڈے سنڈے بہت بہتر طریقے سے مارکٹ اپنی سپورٹ اور رزستس کو کیری کر کے انٹر ہوئی اس نئے ہفتے میں اور ارلی اندہ مارننگ یہاں پر ون تھاؤزن ڈالر تک کی بی ٹی سی کی دوستو جو نئی سطح تھی وہ یہاں پر بریک ہو کر ڈاؤن سینڈ پہ آ کر کے سٹیک کر رہی ہے اور اسی کے ساتھ دوستو ایتھریم نے بھی تھوڑا سا یہاں پر ایک لو پکڑا اگر ہم دیکھیں بی ٹی سی ڈومینس کو تو اس میں یہاں پر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی اس کے اوپر دوستو ہم تجزیہ کریں گے مزید میں آپ کے ساتھ ایک نئے لانچ پیٹ کے اوپر انفرومیشن آپ کو پروائیڈ کروں گا ایک بیسٹ اوپرچنیٹی ہے ہمارے پاس کسی بھی ٹوکن کے مارکٹ میں لسٹ ہونے سے پہلے اسے بائے کرنے کی اور ساتھ ساتھ میں آپ سے مارکٹ کے جو نئے لیولز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ماری کسی بھی ایک ایم ویڈیو کا نوڈیفکشن مستان ہوگا تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز صبح سے لے کے اب تک انیلسسٹ کا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ یہ ایک ریڈ ویک ہوگا یعنی کہ اس ہفتے میں جو مارکٹ کے ایک ڈیپٹھ میں کینڈل بن رہی ہے جسے ہم سپورٹ کہیں گے اگر وہ بریک ہوتی ہے تو مارکٹ کے لیے کافی زیادہ خطرات یہاں پر لاحق ہو سکتے ہیں سٹل مارکٹ جو ہے وہ اپنے ٹریڈرز کی وجہ سے یہاں پر بچی ہوئی تھی اور کیونکہ آگے ہالیڈیز آ رہے ہیں مسلسل سبھی جانتے ہیں کہ ہالیڈیز میں جو مارکٹ ہے وہ قدرے اپنی سیچویشن کو بہتر بھی کر لیتی ہے لیکن یہاں پر کچھ اس کا اولٹ امپیکٹ آ رہا ہے ظاہری بات ہے جو فیوچر ٹریڈرز ہیں ان کے مائنڈز کے ساتھ یہاں پر ایک گیم پلے کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس نئے ہفتے کی ایوریج کو دیکھنا ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو مینڈ نائٹ میں بھی بتایا تھا کہ جو ایوریج ہم لے کر کے چل رہے ہیں موسٹلی اسے مارکٹ فالو کرتی ہے اور وہ سکسٹی ٹو سے سکسٹی سی پرسنٹ ویکلی کریش کی تھی یعنی کہ ترہ سٹھ پرسنٹ کریش فائی پرسنٹ سٹگ اور تھرٹی ٹو پرسنٹ پمپ تو مارکٹ دوستو اپنے فلو کے ساتھ کہاں گئی ہے سکسٹی ٹری پرسنٹ کے ساتھ جن بھی دوستوں نے مینڈ نائٹ کی ویڈیو کو فالو کیا انہوں نے ڈیفینٹی سکسٹی ٹری پرسنٹ کو فالو کیا ہوگا یہ ہمیشہ میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں کل رات کو انٹرنیٹ سروس ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ ویورز جو تھے وہ مینڈ نائٹ کی ویڈیو کو انچوائے نہیں کر سکے اپنی ٹریڈ کے لیے لہٰذا یہ ایک چھوٹا سا سمجھنے میں خیب تھا مارکٹ کے اعتبار سے سو گائز اس سے پہلے کہ ہم مارکٹ کی طرف آگے بڑھیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ لانچ پیڈ کی ایک انفرمیشن شیئر کرنا چاہوں گا سو گائز ایکزیکٹلی بائیناس کی طرح بیڈ گیٹ بھی ہمارے لیے لے کر آیا ہے یہاں پر ایک نیا لانچ پیڈ اس لانچ پیڈ کو ہم کس طرح اور کن ڈیٹس میں یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہی دوستو وہ ایک میکنیزم ہوتا ہے جس میں ہم کسی بھی ٹوکن کے لسٹ ہونے سے پہلے اسے بائی کر کے ایک اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں سو گائز جو پروجیکٹ یہاں پر لسٹ ہونے جا رہا ہے اس کا نام ہے تون اپ اس کا ایک پروچیکٹ ہے ٹھیک ہے ٹیلیگرام آپ نے اپلیکیشن تو دیکھی ہوگی ٹون بلوکچین بھی ان کی ہے ٹون ٹوکن بھی ان کا ہے لیکن یہاں پر ٹون اپ نام سے ایک ٹوکن یہاں پر آ رہا ہے دیٹیکٹنگ ٹو دیسکورنگ اینڈ دی فوسٹرنگ ہائی پوٹنشل پروچیکٹ اینڈ دی پریزنٹنگ نیو اپورچونٹی ٹو اینٹر دی کیمیونٹی تو کمیونٹی کا دوستو یہ حصہ بننے جا رہا ہے یہ پروچیکٹ جسے ہم ٹون اپ بول رہے ہیں یہاں پر بیٹ گیٹ دوستو بتا رہا ہے کہ اس کی جو انڈیویجول پرائز بتائی جا رہی ہے لسٹ ہونے سے پہلے وہ دس سینٹ کی ہے آپ یہاں پر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے زیرو پوائنٹ ون زیرو یعنی کہ دس سینٹ اس کی پرائز انڈیویجول کیپ جو ہے وہ پچتر سو تک کی ہے یعنی کہ آپ اسے میکس اپ چتر سو ٹوکن تک بائے کر سکتے ہیں منیمم کمیٹمنٹ دوستو ہے پچاس بی جی پی کی یعنی کہ وہ دوست جو پچاس بی جی پی بائے کر کے رکھ لیتا ہے اپنے پاس اس کی سنیپ شوٹس اترتی رہیں گی ٹائم کے ساتھ جس طرح سیم بائناس کے اوپر ہوتا ہے اور سترہ دسمبر سے لے کے بیس دسمبر تک ابھی بھی ہمارے پاس چھوکی ہیں دوستو دو سے تین دن درکار ہیں ہم بی جی بھی ٹوکن کو ہولڈ کر لیں گے ٹھیک ہے ہولڈ کرنے کے بعد ہم سمپلی جا کر کے ٹون اپ پیج کے اوپر سبسکرائب کر دیں گے یعنی ریجسٹر ہو جائیں گے اگر آپ پہلے سے آپ کا بیڈ گیٹ ایکچینج پر اکاؤنٹ ہے پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے نہیں تو اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں گے بیڈ گیٹ پر اپنا اکاؤنٹ بنا لیں گے تو آپ آٹومیٹکلی فوری طور پر ریجسٹر ہو جائیں گے اس وقت جو کیلکولیشن ہے اور جو ٹائمنگ ہے وہ آپ کے سامنے 45 گھنٹے کی شکل میں یہاں پر بتائی جا رہی ہے اس کے بعد آپ کا جو ٹوٹل بی جی پی شیرہ پارٹسپیشن اور ٹوٹل کمیٹمنٹ جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے گا اور آپ کی جہاں پر پوزیشن ہوگی وہ آپ کو ڈیلور کر دی جائے گی دوسری چیز آپ اس پروجیکٹ کے درمیان کسی طرح بھی آپ ایک آئی ڈی پہ دو اکاؤنٹ بنا کر اگر کچھ ایسا کریں گے تو آپ کے آئی ڈیز بلوک کر دی جائیں گے اور جب آپ یہاں پر ورد کریں ٹریٹ کریں تو آپ نے خود سے ڈیو ڈیلیجنس بھی کر لینی ہے اپنی کیو آئی سی بھی کمپلیٹ کر لینی ہے تو دوستو سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب کیلکولیشن کمپلیٹ ہو جائے تو ٹوکن ملنے میں تاخیر ہو جاتی ہے بہت سے ویور اس وقت پینک کر جاتے ہیں تو اس کا ایک حال ہے آپ نے آٹومیٹکلی ویٹ کرنا ہے آٹومیٹکلی یہ وہ ٹوکن آپ کے آکانڈ میں ڈیلیور کر دی جائیں گے کون سے جن کے بدلے میں آپ کو ٹوکن نہیں ملیں گے اور جن کے بدلے میں ملیں گے آٹومیٹکلی وہ آپ کے آکانڈ میں آ جائیں گے تو یہ مکمل ڈیٹیل دوستو میں نے آپ سے شیئر کی ہے سو گائز یہ یوزرز کی یہاں پر آپ کے ساتھ میں جو کیٹیگری ہے وہ بھی شیئر کرنے والا ہوں یوزر کو کیٹیگری میں ڈال لیا گیا ہے یوزر اے جن کے پاس 20,000 بی جی پی ہوں گے وہ 28.57 پرسنٹ کے حساب سے ان کو ایلوکیٹڈ اماؤنٹ جو ملے گی وہ 28571429 ہوگی اسی طرح ہی دوستو یہ بی جی پی کی تعداد بڑھتی جائے گی تو ٹوٹل یوزر کی جو کیٹیگری ہے وہ اے سے لے کے ایچ تک یہاں پر دی گئی ہے اور ان کی ایوری جہاں پر آٹومیٹکلی انکریز ہوتی چلی جاتی ہے اس کے بعد دوستو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویئے میں ڈیفرنٹ کیپ کے حساب سے ڈیفرنٹ یہاں پر بی جی پیز جو ہیں رکھنے پر آپ کے سنیپ شورٹ جو اتریں گے اور آپ کو اس کے بدلے میں ٹون اپ ٹوکن ملے گا اچھا ایسے ٹوکن سے ارنٹ کرنے کا دوستو سب سے بہترین یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو الوکیشن ہو اور سٹارٹنگ میں ایسے ٹوکن اچھے خاصے پمپ کرتے ہیں سٹارٹنگ میں اور اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے بہتر گھنٹے یعنی تین ایک دن تک تو بہت اچھا پمپ کرتے ہیں تو اچھا لگ ان کے پرائز کے گرنے کا بھی یہاں پر خطرہ رہتا ہے تو جدر آپ کو اچھا پروفٹ ملے آپ اس میں ایسے ایکزٹ کر سکتے ہیں پڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز ناو وی آر اندہ مارکٹ اور کچھ پیچیدہ یہاں پر دوستو پوزیشنز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا ان کو آپ نے گھور سے سننا ہے دوستو فیپٹی ون پوائنٹ سیونٹی پہ میڈ نائٹ پہ جو بی ٹی سی کی ڈومینس تھی وہ تھی اور اس وقت بھی تقریباً ٹین سینٹ پلس اور ٹین سینٹ مائنس کی طرف لگی ہوئی ہے سرائے مڈنائٹ سے لے کے اب تک دوستو بی ٹی سی کے پرائز میں جو بڑا کریش یہاں پر واقع ہوا تھا اس نے اپنی یونیورسل سپورٹ کو فالو کیا ہے یونیورسل سپورٹ ہے بی ٹی سی کی چالیس ہزار آٹھ سو ٹھیک ہے اب دوستو میں آپ کو جو ریڈ ویک کی بات بتا رہا ہوں وہ میں آپ کو سٹارٹ میں بھی بتا دیتا ہوں اور مین چیزیں میں آپ کو لاسٹ میں بتا دوں گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دوستو کہ چالیس ہزار کا جو لیول ہے بیٹکوائن کے لیے وہ بہت اہم ہے مارکٹ اگر فورٹی تھاؤزن کو بریک کرتی ہے اس سپورٹ کو تو بیٹکوائن کے لیے یہ ہفتہ بڑا ہی زیادہ ریڈ سیچویشن کر سکتا ہے اور وہ کینڈل بھی میں آپ کے ساتھ آگے چل کر شیئر کروں گا ایتھریم میں دوستو ہماری سپورٹ تھی اکیس سو ساٹھ کی ٹھیک ہے آفٹر دہ ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ تو اکیس سو ساٹھ سے ہم نے اپنا ایک لیول اچیب کیا اور ہائی رہا ٹوئنٹی وان ایٹی ایٹ کا قریب اٹھائیس ڈالر کی ہمیں ایتھریم میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ بی این بی کا روجان اب کی مارکٹ میں پھر سے کریش کی طرف ہو سکتا ہے تو بی این بی نے دوستو میڈ نائٹ میں جو میکس اپنی ریزسٹرس دے رکھی تھی وہ تھی ٹو فورٹی تھری کی اور اس کے بعد بی این بی مسلسل کریش ہوتا ہوا ٹو تھرٹی فائش تک آیا آپ دوستوں میں سے جس نے بھی بی این بی کی یہاں پر شورٹ ٹریڈ دی انہیں یہاں پر ہنڈر پسند ٹریڈ جنریٹ کرنے کو بھی دی نیکس مارکٹ کے لیے بی این بی کی دوستو سپورٹ ہوگی ٹو تھرٹی ون دو سو اکتیس سے دو سو چالیس ڈالر اور میں سمجھتا ہوں کہ آفٹر دا ٹو تھرٹی سکس ہم شورٹ کو یہاں پر تھوڑی سی ترجیح دے سکتے ہیں اور اگر ہم سپورٹ ٹریڈنگ کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی ٹو تھرٹی ون اس دا سپورٹ وہیں سے ایک آغاز ہو سکتا ہے جہاں پر آپ بی این بی سے تین سے چار ڈالر کی اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو ایکس آر پی کی ایکس آر پی اس مارکٹ میں دوستو اس طرح کریش نہیں ہوا جس طرح کی اسپیکٹیشن ہوتی ہیں تو ایکس آر پی کی ہماری جو بائنگ ہے وہ آن ہولڈ رہے گی اسی کے ساتھ سولانہ کا جو لیول میں آپ سے شیئر کر رہا تھا سیونٹی پوائنٹ نائنٹی فائف کا وہ آج جا کر اچیو ہوا ہے اور میں اس ٹارگٹ کے دوستو تب سے ٹارگٹ کر رہا ہوں جب سولانہ سیونٹی سیونٹ پوائنٹ ایٹی پہ تھا اس وقت دیفینیٹلی آپ دوستو کو لگ رہا ہوگا کہ یہ impossible سی بات ہے سو فائنلی جہاں پر ہم ٹارگٹ کر کے سبر کر کے کسی ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں تو ہمارے لیے پروفٹ جو کہ ہے وہ کافی ہاتھ تک پوسیبل ہو جاتی ہے تو وہ دوست جنہوں نے سیونٹی پوائنٹ نائنٹی سے بھی لو پر یہاں پر ٹریڈ ڈی ہے وہ یہاں پر اپنا ایکزٹ رکھیں سیونٹی ٹو پوائنٹ ایٹی تک کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیسٹ ریزسنس ہوگی کارڈینو اون ہولڈ ہے ایو ایکز کی بھی میں نے آپ کو رات کو دوستو شورٹ ٹریڈ جو کہ ہے ڈسکس کی تھی اس وقت ایو ایکز فورٹی ٹو پوائنٹ نائنٹی تک جا چکا تھا اور اس وقت ایو ایکز دوستو آپ کے سامنے ہے جس نے بھی ساٹھ سنٹ ستر سنٹ یا اسی سنٹ کی بھی شورٹ ٹریڈ لی ایو ایکز کونٹینیوز لی رات سے لکھ کے اب تک ڈاؤن ہی کر رہا ہے تو اب جا کر اس کی دوستو اگر لانگ ٹریڈ بنتی ہے تو وہ بنے گی تقریبا تھرٹی سیون پوائنٹ فیفٹی کے بعد سینتیس پچاس اور سینتیس اسی کے بعد اگر آپ اس میں ہاف این ڈالر کی اگر لانگ ٹریڈ لیتے ہیں تو آپ کو فائدہ رہے گا اور اس کے ساتھ اس کی پوزیشن بھی مستند رہے گی پول کا ڈاؤٹ دوستو یہاں پر بریک ہوا ہے آفٹر دا ہائی آف سیون پوائنٹ فیفٹین سات اشاریہ پندرہ کے بعد یہ اب نہیں ہو سکا تو یہاں پر سپورٹ ٹریڈر کے لیے ایک موقع ہے ڈاؤٹ کو یوٹلائز کرنے کا یہ وہی سپورٹ ہے جو میں نے ڈاؤٹ کی سیپرر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ٹھیک ہے تو ایک اس موقع کو آپ اویل کر سکتے ہیں فرطر گائز یہاں پر لنک کی ہماری سپورٹ تھی چودہ ڈالر کی یوٹلائز ہو چکی ہے ہم اس میں پچیس سینٹ کی ٹریڈ لے چکے ہیں چودہ ڈالر کا لو لگانے کے بعد لنک نے ہائی دیا ٹوائنٹ پوائنٹ ٹوائنٹی فائیف کا نیکس مارکٹ کے لیے ہم لنک کو ترجیح دیں گے یہاں پر منیموم تیرہ اشاریہ اسی کی ٹھیک ہے تھرٹین پوائنٹ ایٹی ایک بیسٹ لیول رہے گا اس کے بعد دوستو میٹک کی ہمارے پاس بائنگ موجود ہے چوراسی سینٹ کی نیکسٹ اگر ہم میٹک میں یہاں پہ انٹری لیں گے تو وہ منیموم کاؤنٹ ہوگی پچھتر سینٹ کی سیونٹی فائیف سینٹ شیبہ انہوں ابھی کافی زیادہ یہاں پر مستند بھیہیویر دے رہا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں آٹم کی آٹم کا ہمارا ٹارگٹ تھا دوستو گیارہ اشاریہ زیرو پانچ ٹھیک ہے آٹم نے لو دیا دس اشاریہ ساٹھ کا ہے ہم اپنے ڈالر کے لیول کو یوٹلائز کر چکے ہیں ٹھیک ہے کل کا ہمارا فیوچر میں بھی جو اس کا سگنل تھا وہ سکسیسفل رہا تو ہم یہاں پر دوستو آٹم کو بھی ہولڈ کریں گے سپورٹ کے اندر دوسری جانب اب بات کرتے ہیں یونی سوائب کی یونی سوائب دوستو آج صبح یہاں پر اچھا خاصا کریش کر گیا ٹھیک ہے اور اب تک جو اس کا لو رہا وہ کافی امیزنگ تھا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پھر بھی پانچ اشاریہ اٹھتر سے اس کی واپسی جو کہ ہے اس کو ایک فائدہ دیتی ہے نیکس مارکٹ کے لیے آپ یونی سوائب کو پانچ اشاریہ بیاسی سے یہاں پر اگر فیوچر ٹریڈ بھی لے لیتے ہیں فائی پوائنٹ ایٹی ٹو سے تو ایکزٹ ہمارا ہوگا دوستو یہاں پر فائی پوائنٹ نائٹی ایٹ اس سے زیادہ کا ٹارگٹ آج کی مارکٹ کو دیکھتے ہوئے ہم جو کہ ہے رسک نہیں لے سکتے آج کے دوستو ڈان فال سے فیل ٹوکن بہت ہی زیادہ کریش ہوا ہے جو چھ ڈالر پر رزسٹ کر رہا تھا سیدھے پانچ اشاریہ دس پر آن پہنچا ہے تو نیکس مارکٹ کے لیے اگر ہم اسے یہاں پر ٹرائل بیس پہ بھی بائے کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں پانچ اشاریہ بیس پچس کا ایزی لی ہائی دے سکتا ہے اس کے بعد دوستو ہمارا چھٹا ٹارگٹ ایپٹوس وہ بھی یوٹلائز ہوا ہے سیون پوائنٹ نائنٹی ایٹ ہماری اس کی سپورٹ تھی سات اشاریہ اٹھانوئے تو یہ بہت ہی زبردست سیشن رہا ان ٹوکن کے اعتبار سے جنہیں ہم بائے نہیں کر پا رہے تھے صرف ان کے پرائز ہائی ہونے کی وجہ سے دوسری جانب دوستو آر این ڈی آر میں پنتالیس سینٹ کی بڑی کمی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر ہمیں تھری پوائنٹ نائنٹی تک کا اگر لو دیتا ہے تو وہاں سے اس کی لونگ ٹریڈ لی جا سکتی ہے تھری پوائنٹ نائنٹی سے اس سے پہلے کے چانسز بڑے کم ہوں گے ڈبل ای بی دوستو یہاں پر بریک اپ ہوا ہے اچھا خاصا ٹھیک ہے اور اس کی ہماری جو بائنٹ تھی مینڈ نائنٹ کی وہ تھی وان اور ٹو پوائنٹ تھرٹی یہ پانچوا ٹوکن ہے جو ٹریڈ پہ ہیں اس وقت آن لائن تو بیٹر پوزیشن ہے دوستو اس مارکٹ میں کہ اچھا ہے کہ ہم نے ایک بیس لیول پہ جو ٹوکن سے وہ یہاں پر ہمیں بائے کرنے کو ملے نیو کوئن کی سپورٹ تھی دوستو ہماری بارہ اشاریہ پچیس یہ یوٹلائز ہوئی اور نیو نے ہمیں ہائی دیا بارہ اشاریہ پچاس کا پچیس سینٹ ہم نیو میں ٹریڈ لے چکے ہیں نیکسٹ اس مارکٹ میں نیو کا لو ہمیں گیارہ اشاریہ اسی سے پچاسی تک مزید دیکھنے کو مل سکتا ہے دوسری جانب دوستو بی جی پی کے پرائز میں بھی یہاں پر مزید کمی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے بی جی پی میں جو ٹریڈ ہے وہ روک دیں سو گائز یہاں پر ہمارا سوئی کا جو ٹارگٹ تھا پوائنٹ ففٹی نائن سیونٹی کا وہ بھی اچیب ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہم اس میں پہلی ہی ٹریڈ کے میں ایگزٹ لے لیں گے یعنی کہ آفٹر دا پوائنٹ سکسٹی ون ہم اسے ایگزٹ کر سکتے ہیں دوسری جانب اور ڈی وائی ڈی ایکس میں ہمارا فیوچر کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہاں پر پیسٹ وے میں ہٹ رہا ڈی وائی ڈی ایکس نے ویسے دوستو اس سیشن میں جو لو دیا ہے وہ ہے دو اشاریہ چھاسی کا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دو اشاریہ اسی اور پچاسی پر انٹری لے کر ایکزٹ لے سکتے ہیں 3.05 کا ٹھیک ہے ایکزٹ سے مراد ہے ٹیک پروفٹ یہ ہمارا دوستو اس میں لیول رہے گا 2.80 سے اور 2.80 پہ اگر آپ شورٹ یہاں پر لانگ ٹریڈ لیتے ہیں تو ہمارا جو سٹوپ لوس ہوگا وہ 2.50 پہ ہونا چاہیے باتے ہیں بی ٹی سی اور سیرم کے کینل چارٹ کی طرف سو گائز ناوی آنے دا چارٹ بی ٹی سی مینڈ نائٹ میں بیٹکوائن کے پرائز 42,085 پہ تھے اور آپ کو سپورٹ بتائی گئی تھی 41,500 ٹھیک ہے اور 41,500 کے بعد جو اس کی لاسٹ سپورٹ تھی تو دوستو آپ کے سامنے ارلی اندہ مارننگ جو ہے مارکٹ نے اپنی یونیورسل سپورٹ کو یوڈلائز کیا 40,800 کو اور وہاں سے مارکٹ ریٹرن کر گئی جس بھی دوستیں ابھی یہاں پر 41,500 کو اور 42,50 کو یوڈلائز کیا ہے وہ اس وقت پروفٹ میں نہیں ہے لیکن ہم اس سے زیادہ دور بھی نہیں ہیں اور ایسا بہت ریئر ہوتا ہے کہ ہماری سپورٹ بریک ہو مان لیں کہ آج کوئی شاید ایک مہینے کے بعد ہماری بتائی ہوئی سپورٹ بریک ہوئی ہے فلڈے کینڈل چارٹ میں یہاں پر ایک پیریش کینڈل بن رہی ہے ہیمر ہیڈ ہے اور کافی زیادہ ویک بھی ہے لیکن اس کی بیک پہ جو کینڈل ہے اگر ہم اس کو فالو کریں تو مارکٹ میں اگلا ٹرینڈ جو ہے وہ کریش کا ہی بن رہا ہے دوستو یہ وہ سپورٹ ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا ٹھیک ہے اور یہی جہاں پر آ کر کے ملتی ہے ٹھیک ہے گیارہ یعنی کہ دسمبر کو مارکٹ جو تھی وہ چالیس ہزار دو سو بائس پر گئی تھی مطلب فورٹی تھاؤزن ٹریپل ٹو پہ سو گائز خطرناک سیچویشن تو یہ ہے کہ چالیس ہزار آٹھ سو کی اگر سپورٹ ٹوٹ جاتی ہے یونیورسل سپورٹ تو آخری امید ہوگی چالیس ہزار دو سو بائس کی جس کے اوپر مارکٹ اگر اس ہفتے میں بریک ہوتی ہے تو پھر یہ ہفتہ ریڈ ویک کہلائے گا ٹھیک ہے یہ میں نہیں پوری دنیا میں اس وقت انیلیسس کا کہنا ہے میں بھی اس سے اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ فورٹی تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ پہ اور چالیس ہزار ٹرپل ٹو پہ میری نظریں ہیں میری جو اپنی ذاتی نظریں ہیں ٹھیک ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں سو گائز ابھی مارکٹ کافی زیادہ ویکر زون میں ہے ریکاوری کا پہلے میں سائن آپ کو دوں گا کہ اکتالیس ہزار سات سو نوے پہ مارکٹ اپنے فورٹی فائی منٹ کمپلیٹ کرتی ہے تو مارکٹ کا جو رسک لیول ہوگا وہ کافی کام ہو جائے گا ٹھیک ہے اکتالیس ہزار سات سو نوے اور کسی ہاتھ تک مارکٹ کا پریشر کام ہو جائے گا اس کے بعد فورٹی ون تھاؤزن کا لیول بریک ہونا فورٹی ایٹ تھاؤزن ایٹ فورٹی تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ پہ چلے جانا مارکٹ کے لیے کیونکہ ہے الڈ جاری ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کے بعد جو ہے ٹریڈ جو ہے وہ تھوڑی سی ٹاف ہو سکتی ہے ڈسین میکنگ کے اندر ہیل فول ٹوکن ہنگے ہمارے لیے انجیکٹیب سولانا اور ایوکس اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کینر چارٹ کی طرح سو گائز ناوی آر اندر چارٹ اپ ایتھیریم اور میڈ نائٹ میں ایک پمپ آیا تھا ایتھیریم کے پرائز میں اور ٹوئیٹی ٹو تھرٹی پہ اس کی ریزسٹنسی آپ کو اس کی سپورٹ ٹوئیٹی ٹو ہنڈڈ ہی رپیٹ میں بتائی گئی تھی اور بتائی گیا تھا کہ ٹوئیٹی ٹو ہنڈڈ بریک ہوتا ہے تو ہم اکی سو ساٹھ اور اکی سو ستر کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو گائز مارکٹ نے ہنڈر پرسن ٹوئیٹی ٹو کو کافی دنوں سے پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا تھا جو ارلی اندہ مورننگ بریک ہو گیا اور اکی سو اکسٹھ کا ٹوئیٹی ون سکسٹی ون کا ہم نے لو دیکھا جہاں پر ہم نے سپورٹ میں رہتے ہوئے بھی ایک ٹریڈ لینی تھی اور فیوچر میں بھی تو فیوچر کی ٹریڈ کے بعد ہم نے ٹھرٹی ٹو ٹوئیٹی فائیو کی اینٹری لینی تھی جو کمپلیٹ ہوئی اور ہائی رہا ٹوئیٹی ون ایٹی ایٹ کا ابھی یہاں پر ایک بیرش کینڈل بن رہی ہے مقصد کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلڈے کینڈل چارٹ میں ایک ڈاؤن ٹرینڈ ہے ایتھیریم کے پرائزز کے اندر باتے ہیں فور اور کی طرف دوستو اور فور اور میں دوستو مسلسل ایک ڈاؤن ٹرینڈ بن رہا ہے ایک بولش سپرنگ کینڈل یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے دونوں جانب سے جس کے شیڈوز اوپن ہیں یعنی کہ مارکٹ اکیس سو نوے اور اکیس سو پچاس کے درمیان یہاں پر رزسٹ سپورٹ اپنی بنا سکتی ہے اور اب کی مارکٹ میں اگر ہم اکیس سو ساٹھ تک جاتے ہیں تو دوستو مارکٹ اکیس سو ساٹھ پر سٹے نہیں کرے گی میں بھی یہ یہاں سے تھوڑا سا اور کریش لے اور اکیس سو پینٹیس اور چالیس کے درمیان کا ڈپ لگا کر دوبارہ اس کے پرائز تھوڑی دیر کے لیے واپس آئیں سیف سائیڈ ہوگی ایتھیریم کی یہاں پر دوستو ٹوینٹی ون نائنٹی فائف جہاں پر فورٹی فائیو منٹ کی رزسٹس ایتھیریم کو دوبارہ ٹوینٹی ٹو تھرٹی ٹوینٹی ٹو فورٹی تک واپس لے کر کے آ سکتی ہے آج کے سیشن میں ہم ایتھیریم کے ساتھ کسی بھی ٹوکن کو دوستو یہاں پر یوٹلائز نہیں کریں گے سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ